آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے آمس یامس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت یہ اپنے باپ کا شجرہ نہیں رسول پاک کا شجرہ ہاں پھر شجرہ شانوالا ہے تو میں پھر بھی شانوالی ہونی تھی ہاں بس عاشق ہوں چاہیں چار ہوں طوفانِ نوح لانے سے آخر کیا فائدہ ایک اشکی بہت ہے اگر کچھ حسر کرے ہاں میں حضور کا شجرہ سنا رہا ہوں پھر انشاءاللہ فیلاتہ سناؤں گا بول تو ذرا بندو تم تو چھت کے نیچے بیٹے ہو تم شامیانے کے نیچے ہو جو باہر بیٹے ہیں وہ رب کی رحمت کے شامیانے کے نیچے بیٹے ہیں بس سلامت رکھے اللہ بول دیں بول دیں آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کائنان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے موشہ بچ کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے نور نور کے بیٹے سام سام کے بیٹے ذلاہ موسیقی 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 اللہ حب اکبر اب ذرا آگے پڑی یہ گھور کیجئے یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا گیا لکا ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے منتقل ہوا گئے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کی رحم میں آگیا دو ماہ کا عرصہ گزرا گئے اللہ حب اکبر ذرا توجہ سے سنیے گا دو ماہ کا عرصہ ہوا گئے حضور ماہ کے شکم میں آئے ہیں دو ماہ کے عرصہ کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں میرے سردھاج کہاں جا رہے ہو کا پردیس جا رہا ہوں اللہ حب اکبر اتنا سننا تھا وہ لائق بیوی تھی فرما بردار بیوی تھی جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا سامنے میان بیوی بیٹھے ہیں جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک کے حیات پردیس جا رہا ہوں ہی تو نہ سننا تھا سیدہ آمینہ کی آنکھیں پھر آدی رہے ہیں رو کے کہتی ہیں میرے سردھاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے دو ماہ گزرے ہیں میں نے تو ابھی چی بھر کے دیکھا بھی نہیں آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک کے حیات کچھ دن کی بات کہ میں پردیس جا رہا ہوں واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار پھری باتیں بھی ہوں گی اللہ کو اکبر حضرت عامینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کی آگئے پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماہ کے شکم میں آئے ہیں دو مہینے کا عرصہ گزرا گئے ذرا توجہ سے سننا پیارے پت بختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا ملاد کیسے سنا کرتے ہیں ملاد کیسے بیان ہوتا گئے ذرا سنیے تو صحیح حضرت عبداللہ گئے ہیں جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے جب اتنے دن آئے حضرت عامینہ نے آٹھا گوندا گئے حضرت عبداللہ کی والد حضرت عبدالمطلیب کہتے ہیں بیٹی عامینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹھا گوند رہی ہو چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں بات کیا ہے حضرت عامینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے ذرا غور کرنا حضرت عبداللہ بھی مسکرہ دیتے ہیں شام کا وقت ہو گیا سورج ڈھل گیا ہے شام نے چولا گیا آٹھا بھی رکھا گیا حضرت عامینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں رات کا وقت گزرنے لگا جب رات ہو جاتی ہے حضرت عامینہ کو فکر ہوئی میرے سرداج کو آجانا چاہیے تھا اب تک کیوں نہیں آئے ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ سے بابا کا جی بیٹی کہ میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں حضرت عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا پتہ بتا دے ابھی آپ حرم شریف میں تھے کہ ایک جوان پوڑتا ہوا آیا آکے کہتا عبداللہ بڑی تردناک خبر ہے کہ کیا خبر لائیا ہے کہ بتاتے ہوئے ہوت کام پر رہے ہیں کیسے بیان کروں سبان ساتھ نہیں دے رہی ہے حضرت عبداللہ نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے کہ سنو جو عبداللہ تمہارے پردیس گئے تھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ واپس نہیں آئیں گے اتنا سننا تھا باب کے تل پہ پجلیاں گر جاتی ہیں اللہ ہوا پر کون ہے عبداللہ یہ حضرت عبدالل مطلیب کے تسوے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں حضرت عبدالل مطلیب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے یار یوسف جدا ہوئے ہیں یعقوب سے تو چالیس سال میں آنکھوں کی پینائی چلی گئی ہے لیکن یہاں صرف جدائی غائب ہونے کی نہیں تھی بلکہ بیٹے کا وشال ہوا گئے پجلی گری عبدالل مطلیب کے دل پر وہیں پیٹ جاتے ہیں ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے خیال تھا اندر جاؤں گا آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں باپ کے قدموں کی آہر محسوس ہوئی کہتے ہیں بابا آگئے اتنی بات سنی کہ حضرت عبداللہ کی گردن چکی ہے کہ اب حضرت عبداللہ کی گردن چکی ہے کہ بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کے نہیں آیا اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ کی چیخہ نکل جاتی ہے رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا پھر کیا تا یار ہزاروں پجلیاں گری تھی عبداللہ کے آنگن میں سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یاللہ ابھی میرے بیٹے میں زمین پہ آنکھ نگی کھولی گئے گیانے سے پہلے بچہ یدیم کر دیا گیا ہے جب چیخ مار کے اتنی بات کہی گئے خیب سے آواز آئی تھی عامینہ آسو پوچھ لے ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یدیم نگی بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یدیموں کا مالی کو وائز بنا کے پیدا کرنا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت سرکار کی آمن سرکار کی آمن دلدار کی آمن مدنی کی آمن ذرا زور سے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بتائے تم کس نبی کا ملاد منا رہے ہو ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا نبی کا ملاد منانا مت سوڑ دے نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے قدائش کے تذکیرے کر رہے ہیں اللہ وہ اکبر کون آمینہ اور کس دور میں آپ دیوا ہوئی جس دور میں بیواؤں کو منحوش سمجھا جاتا تھا جس دور میں بیواؤں کے چیرے کالے کر کے گدو پہ بٹھا کے گھمایا جاتا تھا جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا اس دور میں حضرت آمینہ بیواؤں ہوئی ہیں ایک دن حضرت عبد المطلیب خانِ کعبہ میں گئے غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے لیکن میرے صبر کے لیے نو بیٹے باقی ہیں میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے یہ حضرت عبد المطلیب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلیب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی بودھ میں دینا ہے ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے اللہ وقت گزرا غور کرنا میری بات پہ وقت گزرا دو مہینے کا عرصہ گزرا حضرت عامینہ فرماتی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی حضور کی عظمتیں عاشقار ہوتی گئی کہنے لگی پہلا مہینہ آیا مجھے کسی نے آکے مبارک بات دی دوسرا مہینہ آیا پھر کوئی آیا مبارک بات دینے تیسرا مہینہ آیا چوتھا مہینہ آیا فرمانے لگی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا کتنے نشیب والے ہیں یار ذرا سوچ ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا اور کبھی ہم نے روکے یہ بھی تو نہیں کہا تا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی کان میں قاری صاحب نے آکے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے کتنے نصیب والے ہیں اللہ اکبر کبھی تاریخ پڑھئیے لوگوں نے پانچ پانچ سو سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا ہزاروں سال پہلے لوگوں نے